ہائے بروسے والو کیسے ہیں آپ سب لوگ خوبصورت سب خیریہ سے ہوں گے ارمینی لائیو چلم چھلام کر رہے ہوں گے نئی بھی کر رہے تو کرو بروسے والو بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا تو آج ہم لوگ بات کریں گے عجی دیو گنر کی آنے والی مووی میدان کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اور ٹریلر اگر صرف سپورٹس ٹراما کی حد تک دیکھا جائے تو بڑی ہے ٹریلر ہے مووی میں کامیڈی بھی ہونی چاہیے اس میں رومانس بھی ہونا چاہیے اس میں ایموشن بھی ہونے چاہیے تو ایک جا کے مووی بنتی ہے برو پر لیکن اگر مووی میں یہ سارے چیزیں مسنگ ہو تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو تہلی بات تو یہ کہ ٹریلر سٹارڈ ہوتا ہے تو آج ہمیں بس اپنے کنٹری کو اپنے دیش کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی صرف کرکٹ کھیلنے سے کچھ نہیں ہوتا کرکٹ جو ہے وہ کچھ لوگ یا کچھ کنٹریز کرکٹ کے بارے میں جاتے ہیں باقی لوگوں کو تو پس ہے نہیں کرکٹ کیا ہوتی ہے تو نو ڈاؤٹ ان کی یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ انڈیا اور پاکستان میں ہی کی جو کرکٹ ہے وہ یہاں پر سلی گئے باقی کنٹری میں کرکٹ کچھ نہیں سمجھا جاتا تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فٹ بال کھلیں گے نا تو پھر ہم پوری دنیا میں جانے جائیں گے انڈیا کا نام پوری دنیا میں ہو گیا تو یہ تو ایک بات ٹھیک ہو گئی اس کے بعد پھر ٹریلر کے اندر یہی دھگڑا دھگڑی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھپڑی لوگ کانس اٹھا کر لے کے آگئے یہ بنیں گے ہمارے فٹ بالکر جو کہ ہر ایک سپورٹ ڈراما کی کہانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیسے ورلڈ کپ جیتیں گے یہ لوگ کیا جیتیں گے تو بس بھائی اب ریل میں تو نہیں جیتے انڈیا کوئی بھی ورلڈ کپ تو اب اکشا آجے جو ہے وہ اپنی مووی میں تو جیتوائیں گے جیتوائیں گے مووی میں تو جیتی سکتے ہیں لوگ وولی وڈ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ویسے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہم پاکستان کو بھی پانچ ہزار دفع تباہ کر چکے ہیں کبھی سے دارت کر دیتا تو کبھی کوئی کر دیتا ہے تو باقی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ سپورٹ ڈراما چلے گا فٹ بال جو کہ انڈیا میں اتنا پاپلر نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار پاپلر ہے میں کہتا ہوں بھائی نہیں ہے جو بلکل اور میڈل کلاس لوگ ہیں وہ نہیں کھیلتے کرکٹ دیکھتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں یہ چلتی ہے اور بھی بہت ساری گیمز ہیں وہ کھیلتے ہیں فٹ بال اتنا پاپلر نہیں ہے تو یہ رہی بات کہ کیا فٹ بال والی سپورٹ والی مووی چلے گی انڈیا کے اندر تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت چلے گی اس کے بعد سونے پر سواگا کہ اس کے جو ڈریکٹر ہیں ان کے سر پر پہ نہیں کوئی چھوٹ آئی ہے یا کیا وہ بڑھا ہو گیا ہے جو اس نے اس کا بڑے میں چھوٹے میں کے ساتھ کلیش رکھ دیا پہلے سپورٹ ڈراما ہے اوپر آپ اتنی بڑی ایکسن مووی کے ساتھ اس کا کلیش کروا رہے ہو تو ابھی ریسنٹ آجے کی ایک مووی شیطان آ چکی ہے تو کیسے آپ کو لگا کہ یہ کامیاب ڈیسیزن ہو سکتا ہے ابھی ٹریلر آ رہا ہے عید پیس نے بھی ریلیز ہونا ہے عید پہ بڑے میں چھوٹے میں نے ریلیز ہونا ہے تو اس نے اس کو کرش کر دینا کیونکہ لوگ ظاہر سی بات ہے سپورٹ ڈراما تو دیکھنے جائیں گے نہیں لوگ تو ایکشن دیکھنے جائیں گے بھائی چار پیسے جس نے لگانا ہے اس نے ایکشن دیکھنا ہے گنے جنے لوگ دیکھیں گے یہ میدان اور میدان کو ادھر ہی بڑھ جائے گی یار یہ کیا بن گیا ہمارے ساتھ تو ایک تو اس کا یہ ڈیسیزن غلط ہے کہ بڑے میں چھوٹے میں کے ساتھ کلیش کروا دینا اور دوسرا میرے خیال میں سپورٹ ڈراما اور اس میں ٹریلر پھیکا ہونا اس کو ایسے ہائیب نہ بننا تو میں اس ٹریلر کو دو سٹار دوں گا بھائی اس سے زیادہ نہیں دوں گا وہ بھی آجے دیکھنے لیکن ریاکٹنگ بہت بڑی ہوتی ہے تو کرکٹ یہاں پر چلتی نہیں ہے پھر آپ باکسیں اور ہڑپا چیزیں لے کر آ جائیں گے تو لوگ کہاں دیکھیں گے ہمارے پہلے بھائی اس چیزیں نہیں پڑتی تو والی وڈ والے خود کو اتنا جینئس مت سمجھو کیونکہ آپ نے تو دیکھنی نہیں ہے دیکھنی تو پبلک نہیں ہے پبلک اس کو پسند کرے گی تو چلے گی تو نہیں چلے گی تو میدان کا چلنا میرے حساب سے مشکل ہے بہت بڑی ہٹ نہیں ہونے والی ہٹ بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے باقی آڈینس ہے بھی انتہ سکوڑا چل جائے تو چل جائے باقی جو بڑے میں ہے چھوٹے میں ہے وہ چلنے والی ہے اچھی اپنے بھی لے گی اور آگے چلے گی باقی آپ لوگ اس لئے بیشترین کو لائک کریں اور سبسکر کریں تاکہ ہمارے کنیس میں بنا رہے شکریہ تنمات اللہ